میں مسکان کو لینے آیا ہوں آج آپ کو اپنی پوتی کا خیال کیسے آگیا آپ کا تو بلال اور اس کی بچی سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا میں تو سمجھی تھی کہ جیسے یہ میری بہن کی میت پہ نہیں آئے ویسی بلال کے جنازے پہ بھی نہیں آئیں گے میں تم لوگوں سے بحث کرنے نہیں آیا یہاں اور پرانی باتوں کو کریتنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تمہاری بہن نے بڑے دکھ دیا ہمیں میرا بیٹا چھینہ مجھ سے اور تمہاری بہن کی وجہ سے ہی میری بیٹی نے اپنے خاندان سے بغاوت کی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر چلک لیا بس رہنے دیجئے اگر آپ اسے قبول کر لیتے تو وہ کبھی بھی آپ کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتے لیکن آپ نے آپ نے تو انہیں دھکے دے کر گھر سے نکالا یہ تو بلال کی اچھائی ہے جس نے اس سے نکاح بھی کیا اور رشتہ بھی نبھایا برنہ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہیں علیدہ کرنے کی بلال میرا بازو تھا لیکن جسم کا کوئی بھی حصہ اگر گل سڑ جائے تو پہتر ہے کہ اسے کاٹ کر پینک دینا چاہیے برنہ زہر سارے جسم میں پہل جاتا ہے اب کچھ بھی کہیں میں مسکان کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتی میری پوت ہی تو میرے ساتھ ہی جائے گی دیکھیں بڑے صاحب آپ کوئی لڑنے جھگڑنے کا فائدہ ہے نہیں اتنے سال گزر گئے کوئی رشتہ نے بھانے کا آپ کو خیال تو آئے نہیں اب آپ کو جا کے اپنا خون یاد آنے لگتی ہے میں خود مسکان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں بلائے اسے میرا بیٹا کر زندہ ہوتا تو میں کبھی بھی مسکان کو اپنے گھر لے جانے کے بعد تک کرتا مگر میں اپنی پوتھی کو اس طرح بے آثرا چھوڑ کر نہیں چاہ سکتا وہ خون ہے میرا غیرت ہے میرے خاندان کی میں اسے اس طرح لاوارس کبھی نہیں چھوڑوں گا موسیقی موسیقی